اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم برٹ ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے آج جب ہم یہ شو کر رہے ہیں جب بات کر رہے ہیں تیس دسمبر ہے آج اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ اکتیس دسمبر چونکہ تاریخ دی گئی تھی تو اکتیس دسمبر کو ہی الیکشن کروائے جائیں یہ بہت اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آیا جس پر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے رییکشن بھی سامنے آیا ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ صرف بارہ گھنٹے کی جو ہے وقت رہ گیا ہے اور اس میں اتنے انتظامات کرنا مشکل ہوگا اور ان کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل میں جانے کا فیصلہ ہوا لیکن آج انٹرا کورٹ اپیل اس وجہ سے دائر نہیں ہو سکی چونکہ ڈائری برانچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ بند ہو چکی تھی اس پر رانہ سناؤ اللہ وفاقی وزیر داخلہ ہے ان کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا کہ اب تو اتنے سارے انتظامات ایک ہزار پولنگ اسٹیشنز ہیں ہمیں سیکیورٹی کی صورتحال کو لے کر ایف سی کو بلانا پڑے گا رینجز کو بلانا پڑے گا تو اتنی جلدی یہ انتظامات مکمل نہیں ہو سکتے اب نیا ایک جو ہے لاحے عمل اپنانا ہوگا اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی اس پر حکومت بھی یعنی اس پر جو ہے اپیل میں جائے گی ان کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے جا ہے جبکہ عمران خان جو کہ اس فیصلے سے خوش ہیں ان کی جانب سے ان کی پارٹی کی جانب سے بھی مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ الیکشن جان بوجھ کر لنگر آن کر رہی ہے اور وہ مسلسل اس بات پہ وہ سٹین کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بی ٹیم بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اور جسی وجہ سے وہ جس طرح حکومت کہتی ہے الیکشن کمیشن ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے تو آج ایک صورتحال اس کو ہم ڈسکس کریں گے کیوں حکومت اس معاملے کو اتنا لنگر آن کرنا چاہتی ہے دوسری جو ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ بھی خاصی تشفیشناک جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں جیسے مختلف ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی دھماکہ ہوا اور بلوچستان میں مختلف دھماکے ہونے شروع ہو گئے جس چیز کو ہم نے دبا لیا تھا روک لیا تھا پاکستانی سیکیورٹیز نے وہ یہ چیز دوبارہ کیوں پنپ رہی ہے کیوں دہشتگردی جو ہے دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے ملک میں اس پر بھی بات کریں گے جبکہ آج جو ایک اور اہم معاملہ جو کراچی کی سیاست کو لے کر ہو رہا ہے ایمکی ایمک میں جو تمام جو دھڑے ہیں ان کو اکھٹا کرنے کے لیے گورنس ان کامران ٹیسوری جو ہے متحرک ہو چکے ہیں لیکن تحریک انصاف یہ الزام آئیت کر رہی ہے کہ وہ کسی کی آشیر بات سے جن کی طرف ان کی طرف ہی اشارہ وہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمکی ایمک کو ب بنایا اور توڑتے بھی وہی ہیں اور آج پھر انہی کی اشیر بات سے ہی یہ تمام تر سیاسی جو ہے مہرکات جو ہے وہ ہو رہے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر مزر اقبال ہیں اور عرفان اشتف ہیں انکر فرسن ہیں انیلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر مزر اقبال صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کیا وجہ ہے حکومت کیوں بھاگتی ہے میں کہوں گا الیکشن سے بلدیاتی ان دسمبر کو الیکشن کمیشن نے آپ سے کہا آپ نے نئی حلقہ بندیاں بیچ میں لے کر آگئے اور آپ نے معاملے کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی اور اب ایک دفعہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم سامنے آیا کہ ابھی انتخابات فوری کروائے جائیں کیا وجہ ہے حکومت کیوں نہیں جلدی انتخابات چاہتی دیکھیں بہت سار انتظامی معاملات ہوتے ہیں سپیشلی سینسز کے معاملات ہیں اور پارٹیز کا متفقہ ہونا ضروری ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوزار انیس میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو ایک ایڈمیسٹریٹک آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ تو دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے بلدیاتی اداروں کے چیئرمن اور جو ہے وہ سارے ہائی کورٹ میں گئے پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے وہ الیکشنز نہیں کرایا حالانکہ الیکشن کمیشن بھی انہیں بار بار لیٹرز لکھتا رہا لیکن وہ کنٹیمٹ آف کورٹ تک میں گئے تو یہ جو ہے پی ٹی آئی اس سے مبرہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی بہت ہی بیڈ اسٹری ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور پنجاب میں اسپیشلی جہاں پہ ان کی حکومت تھی اور انہوں نے جس طرح ڈلائنگ ٹیکٹکس یوز کی ہے اور جس ط داروں کو تباہ و برباد کیا بلدیاتی داروں کو وہ سب کے سامنے ہیں اسلامباد تھی ہاتھ تک جو معاملات ہیں وہ انتظامی معاملات تھے اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ جو ڈسیئن ہے یہ بڑا ہی جو ہے وہ پریکٹریکل ایمپلیمنٹیشن کے لحاظ سے تو یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ یہ مبکنی نہیں ہے اس طرح کے الیکشن جو ہے جو ہیپیزنڈی کرائے جائے ان کے رزلٹس پہ کون متفق ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ ٹائم لیا جائ گا اور میرا خیال ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل میں دی کورٹ وڈ ریلائز کہ اس کو مناسب ٹائم دے اور ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے مزہ صاحب خوف زدہ تو نہیں ہے حکومت چونکہ آپ ڈلیور تو کرنی پا رہے ہیں مہنگائی اروج پر ہے عوام جو ہے وہ دن بدن پستی چلی جا رہی ہے تو کسی چیز کا خوف تو نہیں ہے آپ کو کہ الیکشن کروا کے اگر پی ٹی آئی وہاں پر زیادہ نمائیہ کارکردگی دکھاتی ہے تو یہ ایک بڑا ڈینٹ پڑے گا پی ٹی آئی یہ دیکھیں جو ہے بلدیاتی انتخابت کی ایک اپنی جو ہے ڈائنمکس ہوتے ہیں اور اس کی ایک اپنی سائنس ہے اور آپ کو معلومی ہے کہ ہمیشہ حکومت وقت کے فیور میں جاتے ہیں مسائل یہ نہیں ہے مسائل یہ ہے کہ بلدیاتی جو جیسے آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا کہ کوئی چار دفعہ آرڈیننس آئے پھر قانون سازی بھی ہوئی ابھی بھی جو قانون سازی ہوئی ہے اس پر بھی اپوزیشن کی جتنی طرح مئیم تھی ان کو بلڈوز کیا گیا پنجاب میں ہم نے جو ہے وہ میوسپل کمیٹیز کو بحال کرنے کا کہا تھا وہ نہیں بحال ہوئی پھر ان میں یونین کونسلز ڈال دی گئی اور پھر آخری یعنی یہ تو یہ اسی طرح ہے نا کہ آپ جو ہے ایک بہت بڑے پروونس کے حقوق کو سلب گئے ہوئے ہیں پنجاب کے حقوق کو ہماری انتہائی کوششوں کے باوجود یہاں پر بلدیاتی انتخابت کرانے سے گریزہ ہیں اور خود جو ہے وہ ایک اس آمباد کی حد تک جو ہے وہ الیکشن کرانے کے فیور میں ہیں یہ دوگری پالیسی ہے اس میں جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مساق محشت ہونا چاہیے اسی طرح یہ سارے معاملات جو سیاسی ہیں سپیشل بلدیاتی ادارے جو کہ جمہوریت میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں اور یہاں سے ایک لیڈرشپ ابردی ہے جو پھر فیوچر میں پارٹیز میں شمولیت اختیار کرتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یقصہ جو ہے بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ ایک فانڈز کی تقسیم جو ہے وہ مناسب طریقے سے ہر گلی محلے تک پہنچے جس کو سرب کیا جاتا ہے جی جتنی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر بھی جو مذہبت کے ساتھ مذہب صاحب یہ تمام حکومتیں تمام سیاسی پارٹییں یہ دعوے تو ہمیں کرتی نظر آتی ہیں کہ ابتدار کی نشلی سطح تک منتقلی ہو لیکن ایسا کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہمیں دکھائی دیتا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ فینانسز کی شارٹیج ہے آپ نے اپنے ایم پی ایس کو بھی جو ہے ان کی بھی پرارٹیز دینی ہوتی ہے ڈیویلمنٹل سکیمز میں پھر آپ نے اپنے ایم ایل ایس سینٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے اور فنڈز کی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ گنجی نہ آئے گی کیا اور نہ چھوڑے گی کیا اس قیفیت میں حکومتیں جو ہے سیاسی حکومتیں وہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے آپ کا بھی تیاربے میں ہے کہ وہ گریزہ ہوتی ہے یہ بلدیاتی ادارے ہمیشہ جو ہے وہ مارشاللہ دور میں پرمتے ہیں خواہ وزیہ اللہ کا دور ہو یا مشرف کا دور ہو کیونکہ ان کی جو ہے وہ ہراول دستہ ہی بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں مزدہ صاحب یہ تو ایک لمحہ فکری ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سیاسی پارٹی ہیں وہ ہمیں جو ہے اس معاملے کو لنگر آنی کرتی دکھائی دیتی ہیں ڈاکٹر ایفان اشرف صاحب آپ کی طرف آوں گا آپ کیا بنیادی وجہ دیکھتے ہیں کیا انیلائز کرتے ہیں کیوں مجموعی طور پر عمومی طور پر حکومتیں جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کی طرف نہیں جاتی اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی کی طرف نہیں جاتی اور خصوصی طور پر پی ڈی ایم حکومت اسلام آباد میں انتخابات کو کیوں لنگر آن کرنا چاہ رہی ہے جی بہت شکریہ دیکھیں میں ابھی ایک تجربہ پچھلے دنوں آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر ہوا جس وجہ سے میں آپ سے کچھ انسائٹ دے سکتا ہوں کہ یہ بسکلی مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز کیوں آوائیڈ کرتی ہیں ایک تو یہ جو ہمارا الیکٹوریل سسٹم ہے پاکستان کا جس میں جو ایم پی ہے وہ اور ایم ایم نے بسکلی خود کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں پاور رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ لوگ ان پر ڈیپینڈنٹ رہیں اب جب بلدیتی الیکشنز ہو جائیں گے اور جب بلدیتی انتخابات کی صورت میں اقتداد نیچنی سطح پر منتقل ہو جائے گا کیونکہ جو پالیمانی نظام ہے جس کے اندر یہ ایم ای نیز اور ایم پی ایز ہیں یہ پورے ہلکے کے فنڈز ان کو ملتے ہیں وہاں کی جابز وہاں کی تمام تر چیزوں کے والی وارس وہی ہوتے ہیں یہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو میں نے بڑا گرہی سے سٹیڈی کیا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فلاہ ہے کہ وہ ایک آدمی تمام اخترار کا ممبر بن جاتا ہے پاور ساری کے ساری اسے کا آدمی کے پاس ڈاغٹ ہو جاتی ہے اب جب بلدیتی الیکشن کی بات آتی ہے تو وہاں کے ایم پی اے کو وہاں کے ممبر نیشنل اسیمبلی کو یہ خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اگر بلدیتی الیکشن ہوئے اور ایکس وائز ایڈ کوئی بھی آدمی جو اس پراسس کے اندر حصہ لے گا وہ کیونکہ وارڈ لیول پہ لوگ اس کے اندر انوال ہو جاتے ہیں یونین کونسل لیول کے اندر انوال ہو جاتے ہیں وارڈ ممبرز بنتے ہیں پھر یونین کونسل ممبرز بنتے ہیں پھر ڈسٹرٹ چیئرمنز بنتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہلکہ کا جو انفلنس ہوتا ہے ایک پولٹیکل لیڈر کے اوپر کیونکہ پہلے تو لوگوں کی امیدیں صرف وہی ایک آدمی ہوتا ہے جو پورے ہرکے سے جیت کے آیا ہوتا ہے یہ پاورز کو ٹریکل ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ساری پاورز اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہوتے یہ پاور بسکلی نیچے نہیں دینا چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ پاور کا جو مرکز ہے وہ یہ خود ہی رہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارا انہیں آزاد کشنیر میں بھی دیکھا کہ موجودہ پی ڈی ایم گارمنٹ نے بڑے الوجت سے کام لیا اور کوشش کی کہ وہاں الیکشن نہ ہو لیکن وہاں الیکشن الٹیمیٹلی ہو گئے اب اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد کے اندر بھی یہ چیز ہوئی ہے آج کورٹ کے بھی آرڈرز آگئے لیکن ظاہر ہے اب ایک دن کے اندر تو میں بھی یہ پاسیبیلیٹی نہیں رہی لیکن یہ الیکشن برحال ہونے چاہیے اور یہ سیاسی جماعتیں ایسا نہ کر کے سیکنڈ لیڈرشپ کا راستہ روک رہی ہیں جو بڑا افسوسناک ہے اور اس کے اوورال کوئی اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ ریاست کے اوپر نہیں پڑ رہا سوسائیٹی کے اوپر نہیں پڑ رہا بلدیتی الیکشن ہوں گے تو وہ علاقے کے لوگ محلے کے لوگ یونین کونسل کے لوگ جو اپنے منسٹر کے پیچھے باگتے ہیں انہیں ٹائم نہیں ملتا ان کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے وہ ان کے گھر کا بندہ ان کے محلے کا بندہ ان کی وار کا بندہ وار ان کو دور سٹپ پہ ایڈریس کر کے دے گا اس لیے یہ بلدیتی جو نظام حکومت ہے یہ انتائی ضروری ہے پاکستان کے اندر اس کی اہمیت ہے اور اس کے ہونے سے اور اس کی فوری ایگزیکوشن سے آپ دیکھیں گے کہ لوکل لیول کے اوپر جو لوگوں کا سنس آف ڈپریویشن ہے اس کو ایڈریس کرنے میں بہت بڑی مدد ملے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر مزر اقبال صاحب آپ کی طرف میں ہوں گا اب آئندہ کی کیا حکمت عملی ہوگی پی ڈی ایم کی کیا معاملے کو مزید لنگر آن کیا جائے گا یا پھر کچھ ہفتوں میں کچھ دنوں میں اس معاملے کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے آپ انتخابات کروا دیں گے بلدیاتی یہ بلکل اس کی روشنی میں جو اس ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو منو من جو ہے وہ ایمپریمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور چند ہفتوں کے میرا خیال ہے کہ ٹائم گین سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوگی اور انشاءاللہ اس کو عملی جامعہ پینایا جائے گا اور آپ کو لگتا ہے مزر صاحب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس طرح کا آج فیصلہ آیا ہے آپ کو چند ہفتے مل سکیں گے شاید چند دن مل جائے آپ کو دیکھیں وہ تو الیکشن کمیشن نے انتظامات کرنے ہیں بیلٹ پیپرز پھر ان کی ترسیل پھر ماہ پر پولنگ سٹیشنز پھر ان کی سیکیورٹی پھر ان کا ایک کرا پروسس ہے نا جی اس میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے بھی ہاتھ بندے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے جو انفرسٹرکچر ہے جو اس میں بین پاور ہے جو باقی سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو جلد از جلد پایا تک میل تک پہنچنا چاہیے اور یہ سارے جو ادارے ہیں ان کو ہمیشہ فعال رہنا چاہیے کیونکہ بسیکلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ معاملہ یہی ہے کہ لوگوں کی جو ضروریات جو ہیں بریاتی ضروریات جیسے سیوریچ کے معاملات ہیں جیسے روڈز ہیں جیسے گلی محلوں میں جو ٹاف ٹائلز ہیں جو آپ کی جو ایڈوکیشن کے پرائمری سکولز ہیں جو آپ کے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ لوگوں کو اپنے محلے کی سطح پر اور وارڈ کی سطح پر اور یونین کانسل کی سطح پر حل ہونے چاہیے تاکہ یہ برڈن بھی شیئر ہوتا ہے اور اس میں ایک چیز جو میں بہت ہی یہاں پہ امفسائز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسے سوبوں کو پروینشل ایوارڈ ملتا ہے فنانسز میں سے فیڈل پول میں سے اسی طرح یہ جو ہے بلدیاتی اداروں کے ذریعے یہ سارے فنڈز کی جو تقسیم ہے مساوی تقسیم تاکہ جو ہے وہ ایک مساوی ترقی ہو سکے سارے سوبے میں یہ بہت ضروری ہے ہوتا کیا آرہا ہے جو غلط روایات پڑ گئی ہیں کہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کا کام لیجسلیشن ہے لیکن وہ ساتھ رکیاتی کاموں میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی وہ اپنا سرسوخ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی طرف ووٹر جو ہے وہ اور جو الیکٹورل ہے ان کا جو بیس ہے وہ اس کو وہ ابلائج کر سکے حالانکہ جو ہے یہ سارا کام بلدیاتی اداروں کا ہے اور بلدیاتی اداروں میں اور ہوتا کیا ہے کہ حکومتی جو ایم پی ایز ہیں وہ سارا فنڈ لے جاتے ہیں اور جو اپوزیشن کے میمبران ہیں ان کو ان فنڈ سے بھی محروم کیا جاتا ہے پچھلے پورے چار ساڑھے چار یہ جو ٹرینور گزرا ہے اس میں پی ایم ایل این کے کسی ایک ایم پی ای کو ایک پھوٹی کوارڈی بھی نہیں دی گئی اور انہوں نے جیسے کہ ابھی گورنمنٹ بنی ہے اور جس کے پاس اپنی اکثریت بھی نہیں ہے وہ اندازہ لگائیں کہ پورے فنڈز گجرات میں خرچ ہو رہے ہیں اس سے پہلے توسع شریف میں اور بزدار صاحب لی جی خواہ میں خرچ رہے تھے اور یہ تو ساری حکومتیں اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں جن کی مرکز میں حکومت ہو جس کی صوبے میں حکومت ہو وہ اپنے ہی ممبران کو ہی نواز رہے ہوتے ہیں یہ مسلسل باتی ہے میرے ساتھ آپ موجود رہیے گا ہمیں جوائن کیا افتاب جانگیر صاحب نے تحریک انصاف کے راہ نمائے انہیں گفتگو میں شامل کرتے ہیں بہت شکریہ افتاب صاحب آپ کا درینہ جو مطالبہ تھا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کو لے کر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح جو ہے وہ فیصلہ آگیا کہ کل انتخابات کروائے جائیں لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کل تو اب ممکن ہی نہیں ہوگا آپ لوگ تیار ہیں آپ کی تیاری پوری ہے الیکشن کے لیے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا اور میرے ساتھ جو بھی شریک گفتگو ہے ان کو میرا سلام بڑتا بات یہ جو بھی جو صاحب بات کر رہے تھے مجھے نہیں معلوم ان کا نام تو لیکن وہ بات بلکل بنیادی بات کر رہے تھے اور میں خود اس بات کا دائی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ ایم این اے ایم پی ایس کو نہ دیے جائیں بلکہ بلدیات کے اندر نیٹری سطح پہ دیے جائیں اب کتنی حران کن بات ہوتی ہے کہ جی میں ایم این اے ہوں اور مجھ سے لوگ گٹر کے ڈکن مانگ رہے ہیں مجھے تو آپ لوگوں نے بھیجا کہ میں ہوں سے جب کہتا ہوں بھائی آپ نے تو مجھے اس لیے بھیجا کہ ہم کوئی ایسی قانون سازی کر سکیں جو ملک کے اندر بہتری لاسکے اس کے اندر آپ کا حصہ ڈال سکیں لیکن بدقسمتی سے کہ آپ کو جیسے پتا ہے صورتحال کا میں اس لیے اس لیے کریچی سندھ کی بات کروں گا کہ یہاں پر پچھلے تین دھائیوں سے تیس تیسری دفعہ یہ جو ہے پیپس پارٹی کی حکومت ہے سندھ کی اندر اور وہاں پر یہی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی وہاں فنڈی نہیں دیے جاتے کتنا برا حال ہے کراچی کا جو پیسٹ فیصد ریونیو پر وفاق کو کما کے دیتا ہے اور نوے فیصد ریونیو صوبے کو کما کے دیتا ہے لیکن شہر کا کیا حال ہے میں تو اس لیہاں تک کہتا ہوں کہ جی بلدیاتی نظام بلدیہ کے نیچے چیئرمن وائس چیئرمن کے نیچے وہاں کی مقامی پولیس بھی ہونی چاہیے تاکہ وہاں کی تعلیم بھی ہونی چاہیے وہاں کا صحت کا نظام بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ایکسیز ہے کہ وہ اپنے کانسلر سے یہ بات کر سکتے جی یہ مسئلہ ہے ہمارا اس کو حل کیا جائے لیکن بدکسمتی سے اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ دیکھیں ہر پارٹی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ آلریڈی پروسس میں چل رہا تھا کہ الیکشن ہونے اب جیسے ہمیں پندہ تاریخ دیوی ہے کہ سن کے اندر کراچی کے اور ہے کہ اندر تو ہم نے تو اپنے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ جی اگر آپ اپنی تیاری مکمل نہیں رکھیں گے تو پھر ہم سے گلا مت کیجئے گا آپ لوگوں کے ساتھ رامتے میں رہیں لوگوں کے ساتھ اس پر اپنی تیاری رکھیں تاکہ جب بھی آپ کو الیکشن کا موقع ملے آپ فوراں اس کے اندر جائے یہی اسی طرح جو ہے اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے تھا وہاں پہ تو وفات کی حکومت ہے تیرہ جماعتوں کی ان کی تیاری تو بہت زیادہ بہتر ہونی چاہیے تھی اور انہوں نے تو یقیناً اسلام آباد میں بہت سارے ترقیاتی کام بھی کروائے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو ایج بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا سارے کام کروائے تو ہم انہیں بوڑ دیں لیکن جو جس طرح رانہ ساناللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو چار سے پانچ مہینے چاہیے الیکشن کرانے کے لیے بلدیات کے اور ساتھ سے آٹھ مہینے دس مہینے ہمیں چاہیے جی جنرل الیکشن کرانے کے لیے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کہتے ہیں کہ ہم سیاہ رہے ہیں تو اتنا سب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں جو ہے حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہ رہی اسلام آباد میں اچھا دیکھیں اس لیے کہ یہ بلدیات کا الیکشن ہے کانسلر کا چیئرمن وائس چیئرمن کا لیکن جس وقت معاشی صورتحال ہے پاکستان کی وہ آپ کے سامنے بھی ہے ساری دنیا کے سامنے ہے اس وقت بہت بری صورتحال ہے پاکستان کے اندر مہنگائی ہے چیزیں کابو میں نہیں آ رہی ہیں اور بالکل ٹیکنیکلی تو ناکاوٹ ہے وہ دیوالیا ہو چکا ہے لیکن یہ کہ بھار سے انداد کوئی نہیں مل رہی ہے مطلب بہت شمار مسائل ہیں جو لوگ بچارے روز مرہ کمانے والے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے تو اس صورت میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک وجہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے تو ہم کچھ چیزیں بہتر کر دیں شاید ہمارے پاس پیسے آ جائیں آئی ایم ایف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ اس صورتحال میں وہ الیکشن ہار جائیں گے عرفان آپ کی طرف میں آؤں گا آپ اس جو سٹینس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا پی ڈی ایم کی حکومت خوف زدہ ہے چونکہ حالات تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے سب ہی جانتے اور سب مانتے بھی ہیں کہ عوام کے لیے حالات دیگر گو ہیں ملک کے معاشی سیاسی جو بھی حالات ہیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ ایسے حالات پاکستان میں آج سے پہلے کبھی نہیں آئے تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت واقعی واقعی خوف زدہ ہے کہ ایسے حالات میں الیکشن کروا دیئے تو ہار جائیں گے دیکھیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی پاپلریٹی تو نہیں ہے لوگ ان سے پریشان بھی ہیں کیونکہ یہ مہگائی ہے وہ دعوے جو ان کے تھے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے وہ یہ نہیں کر پا رہے اس کا ریکشن ڈیفینٹلی ووٹ بینک کی صورت میں آتا ہے اس طرح کے بل جاتی انتخابات اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے امپورڈنٹ ہے تو یہ اس وقت جو حالات ہیں وہ یقینی طور پہ ایسے ہی ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ اس وجہ سے آوائیڈ کر رہی ہے کیونکہ ایک دو بسکلی ریزنج ہے کیونکہ بل جاتی الیکشن جب ہوگا اس کی اپنی حکم ہوتے تھے یہ اس کا جنرل الیکشن کے ساتھ اس طرح کا براہ راست واسطہ نہیں ہے یعنی اس ٹائن پہ جو بل جاتی انتخابات ہوں گے اس میں جو بھی پارٹی آگے آ جائے گی چاہے وہ پی ٹی آئی آتی ہے پی ڈی ایم آتی ہے تو یہ اپنا جو بل جاتی گورنمنٹ ہے جو لوکل گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں اس کے اندر یہ ان کے پاس ہی رہے گا وہ ٹائن پی ڈی ایم کو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ الیکشن کیونکہ اب آگے کچھ ٹائم کے بعد ملک میں عام انتخابات ہونے والے تو ان کا یہ خیال ہے کہ عام انتخابات کے بعد جو فضاء ہمارے حق میں جو وہ سوچ رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے گی تو تب ہم انتخابات کی طرف جائیں بل جاتی انتخابات کی جائیں اس وقت انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر بل جاتی انتخابات ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کا جس طرح کا ایک گراف اوپر جا رہا ہے ساتھی ساتھ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی جو وعدے اور دعوے تھے وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں عساق ڈار صاحب بری طرح فلاپ ہو گئے اسی طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ مفتا اسماعیل صاحب تھے پوری کوشش کرتے رہے لیکن نہیں ہو سکا کچھ بھی اب وہ بھی ٹی وی پہ آ کے کہا رہے ہیں کہ جی معاملات جو ہے وہ حد سے نکلتے جا رہے ہیں ایکانومی کے لیے صورتحال اچھی نہیں ہے مسائل ہیں تو اس سارے سنیریو کے اندر پی ڈی ایم کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو کیونکہ عام آدمی کا جو رد عمل ہے وہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے آنا ہے تو میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھ کے فیول پرائزز کے اضافے کو دیکھ کے بجلی کی جو مہنگی ہو رہی ہے اس سارے انظام کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم اس وقت ایک بوکھلار کا شٹار ہے گبرائی ہوئی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ الیکشن کو کسی بھی طرح ڈیلے ہونا چاہیے لیکن اب جو ڈیورٹمنٹ ہو گئی ہے اس میں اب کیونکہ کوٹس انوال ہو گئی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اب پی ڈی ایم کے پاس زیادہ اس سے بچنے کا راستہ نہیں رہا اب انتخابات کی طرف انہیں جانا پڑے گا اس کے اندر یہ پوسیبل ہے کہ اب انہیں ایک ٹائم فریم دے دیا جائے گا ہو سکتا دو ماہ کا تین ماہ کا یا اس سے بھی تھوڑا کم ٹائم کیا یا پندرہ دن کا بیس دن کا کہ اب اس کے اندر اندر اپنی انتخابات کو مکمل کریں کیونکہ بردیتی الیکشنز کی تیاری اسلام آباد میں پچھلے کئی ٹائم سے جاری ہے تمام پارٹیز اس کے لیے تیاریں کلی ڈیٹس اپنا کام کر چکے ہوئے ہیں آزاد امیدوار اپنی تیاری کر چکے ہوئے ہیں تو یہ سارے لوگ اپنی اپنی کیمپین کو فائنل فیز میں لے جا چکے تھے کیونکہ ان سب کو لگتا تھا کہ کل الیکشن ہونے ہیں لیکن آل اف صلی اللہ ظاہر ہے جب یہ پچھلے دن پہلے روکا گیا تو اب اب کوٹ انوال ہوا اور اب میرا یہ خیال ہے کہ اب الیکشنز بلیتی الیکشن آپ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو کروانے پڑیں گے اس کے بغیر اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مزید انہیں کچھ ٹائم مل جائے ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ ڈیڑھ دو مہینے اور ان ممکن ہے تین واہ تک بھی آگے لے جائیں بٹ آلٹیمیٹلی اب الیکشن کے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا اگر آپ لوگ صرف اس وجہ سے لنگر آن کر رہے ہیں کہ شاید کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر کچھ بہتری آ سکے گی تو اس کا شاید آپ کو موقع نہیں ملے گا تو اسی میں تیاری کرنے پڑے گی آپ کو اچھی بالکل میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کچھ انتظامی معاملات کے وجہ سے ڈیلے تھا اور باقی کچھ لیجسلیشن میں بھی کچھ جو تھا بلدیاتی داروں کے بلدیاتی ایکٹ میں بھی کچھ ترامیم کی گئی بہتری کے لیے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا اور میرا خیال ہے کہ اب جتنا بھی وقت جو ہے وہ کوٹ دے گی اور ریزنیبل ٹائم کوٹ کو بھی دینا چاہیے کیونکہ جو بھی فیصلہ وہ کریں اس میں جو ہے وہ ایک مناسب وقت دینا چاہیے انہیں اور اس میں پھر امید ہے مجھے کہ الیکشن جو ہے وہ پایا تک میل تک پہنچیں گے اور میری خواہش بھی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ بہت فعال ہونا چاہیے اور کونسیچوشنلی بھی بائنڈنگ ہے آپ یہ فنڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بلدیاتی اداروں کے فنڈ ہے وسولی طور پر صرف بلدیاتی ادارے ہی خرج سکتے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور میں تو حیران ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسلامباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا سپریم کورٹ نے انہیں کہا تھا کہ یہ فوری طور پر الیکشن کروائے اور پنجاب حکومت نے اس میں وہ جو ہے وہ ڈلینگ ٹیکٹکس یوز کیے اور اس میں کئی مہینوں تک وہ بلکہ کنٹیپٹ کی حد تک جب وہ معاملات گئے تو پھر انہوں نے اس میں وہ بلدیاتی قانون میں پھر تبدیلی کی تو یہ اس طرح کے جو ڈلینگ ٹیکٹکس ہیں یہ میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنے چاہیے اور اس کو جو ہے ایک باقاعدہ ادارہ کو مسجود کرنا چاہیے ہمارے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جیسی گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے بلدیاتی اداروں کو توڑ دیا جاتا ہے جیسے کہ پی ٹی آئی نے کیا پنجاب میں جیسی ان کی حکومت آئی حالانکہ بلدیاتی ادارے بچارے ابھی دو سال ہوئے تھے انہیں بنے ہوئے اور انہوں نے دوزار انیس میں ان کو یک مشت ایک ایڈمیسٹریٹرپ آنڈر کے ذریعے ختم کر دیا اور پھر اس میں انہوں نے جو ہے اس فنڈز کو جو ہے وہ اپنے ایڈمیسٹریٹرز کے ذریعے اور اپنے ایم پی ایس کے ذریعے انہیں خرچ کرنے کی کوشش کی ہم اس کے خلاف جو ہے وہ آئی کورٹ میں بھی گئے سپریم کورٹ میں بھی گئے تو یہ فور میرا خیال ہے کہ اس میں سب کی کتائیاں ہیں میں بالکل یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی اس پر سوچنا پڑے گا ٹھیک ہے مزر صاحب آپ کا پوائنٹ او فیو آگیا میں چاہوں گا آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے کراچی کی سیاست کو لے کر اور پی ٹی آئی کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے چونکہ گورنس ان کامران ٹیسوری جو ہیں خاص سے متحرک ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی دھڑے ہیں ایم پی ایم کے جو بٹ گئے تھے وہ ایک ساتھ اکھٹے ہونے جا رہے ہیں آفتاب جانگیر صاحب آپ کا پوائنٹ او فیو لینا چاہوں گا اس پر آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہوئی ہے اگدم سے کیوں پی ٹی آئی الزامات لگانے لگ گئی ہے کہ ایم کی ایم جو ہیں وہ کسی کی آشیر بات پہ اکھٹی ہو رہی ہے یہ تو یقیناً بات بالکل صحیح ہے کہ بغیر آشیر بات کے یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ آپ کو پتہ یہ ساری صورتحال کا اس لئے اس میں کوئی چھپی چھپی بات نہیں ہے کہ آشیر بات پہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو کوئی ایسا ہمیں تو کوئی تینشن نہیں ہے یہ جہاں تک ہم یہ بات پہ رہے ہیں کہ آشیر بات کی بات ہے وہ ایک الگ سجیک ہے لیکن ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن یہ آپس میں جو بھی ان کا تھا اختلاف چاہے وہ پراپٹی کے حوالے سے ہو چاہے وہ داکت کے حوالے سے ہو چاہے وہ کچھ لیکن عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا عوام نے سکھ کا سانس لیا کہ ان سے ان کی جان چکی کیونکہ وہ آپ کو پتہ پہلے جہاں پر کیا ہوتا تھا کہ بھوری بند لاشیں ملتی تھیں بھٹے تھے مطلب ایک عجیب سی کیٹھر کا شکار شہر تھا یہ کراچی ایدراباد تو اس لیے لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے کیونکہ جسنا ووٹ بینک تھا وہ بالکل ان کو ملتا تھا کہ جیسے تین چار پانچ سیٹے بھی ملی ہیں ان کو کراچی سے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ پہلے والی صورتحال بنی رہی ہو کے نویل قبول کہہ رہا ہے یار میں تو خود بھران تھا کہ میں تو گھر میں سو رہا تھا اور ایک لاکھ سبتر ہزار ووٹ پڑ گئے میرے کو ہے تو یہ مطلب اس طرح تو کبھی ہو یا نہیں کیونکہ اگر جینوانی بھی آپ الیکشن کروائیں تو ایک ایک لاکھ سبتر سبتر ایک لاکھ سبتر ہزار ایک کو مل رہے ہیں پچاس ہزار دوسرے کو مل رہے ہیں تو مطلب تین تین چار چار لاکھ بوٹ کیسے پڑ سکتا ہے تو وہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں نا سمندر میں سے تو وہ کہتے ہیں بھئی بس زیادہ دھو لیتے ہیں ہاتھ کونی تک دھو لیتے ہیں تو یہ وہ کر رہے تھے کہ تھپے تھپے لگائے جارے تھے ان کو آئی ڈی نہیں ہو رہا تھا لیکن اس وقت کی کہ اتنی جہشت کی اور اس وقت ان کے ساتھ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ابتاب صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے مزر اقبال صاحب آپ کیسے اس چیز کو انیلائز کر رہے ہیں جو ابھی برملہ جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے فواد چوہری کی جانب سے الزام بھی آئید کیا گیا کہ کسی کی آشیر بات کی وجہ سے ایمکیم جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے اور یقیناً وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو تھا بھی نہیں آپ کو معلومی ہے کہ جتنے الیکشنز ہوئے اس میں جو پرسنٹیج جب ووٹنگ کی بہت ہی کام رہی چند ہزار ووٹوں سے ان کے ایم این ایس بنے majority of the voters have not participated in that election یہ تو سب کو پتا ہے اور یہ اس کی وجہ ان کی جو ہے آپس میں جو ایمکیم کی split تھا وہ وجہ دی اور اگر گورنر صاحب جب آئے ہیں تو وہ اگر یہ کوئی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو جو ایمکیم کو مین دھارے میں لیانا چاہتے ہیں basically ایک وہاں کی local party ہے لیکن ان کے جو وہاں پر کراچی کا امن و امان جس طرح کے ابھی آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ وہاں پر جو حالات تھے جو بھی جس طرح کے اس کو پھر سہرہ بھی اس کو کراچی کے امن و امان کو بحال کرنے میں پی ایم ایل این حکومت کا ہے کیونکہ انہی کے دور میں پھر یہ سارا operation ہوا اور پھر یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ وہاں پر جو بتا خوری تھی جہاں پر جو street crimes تھے اور پھر اس کو ٹھیک کیا گیا ابھی بھی اللہ کہ یہ جو ہے اگر یہ سارے سیاسی دھڑے کٹھے بھی ہو تو سیاست کریں اور سیاسی جو ہے سیاسی دھڑوں کو کٹھے ہوگے سیاست ہی کرنے چاہیے مزد صاحب معذرت کے ساتھ آمی کی معذرت وقت کی کمی ہے ناظرین وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے مجھے ابھی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ